میو ہسپٹل میں ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت سے پندرہ سالہ فرید اور پانٹ سالہ نایاب جامحہ مرنے مالوں کے برسہ نے الزام لگایا کہ ڈاکٹرز کی لاپرواہی سے مریض جان کی بازی ہارتے ہیں نوائے تینک سرہ پہ تجاج ہوئے اور آلہ حکام سے واقعہ کا نوٹس لینے کی اپیر اسپتالوں کی نشکاری کسی صورت قبول نہیں پاکستان الائیڈ ہیلتھ پروفیشنلز کی جنہ ہسپیڈل میں پریس کانفرنس مطالبات کی منظوری کے لیے حکومت کو 31 جنوری تک کی ڈیڈلائن دے دی سفائی پہلے کی طرح نہیں ہو رہی جو پہلے اس سے پہلے ہو رہی تھے نا وہ سفائی نہیں ہے کچھرا بھی نہیں اٹھایا جا رہا سوہی طریقے سے یہ جو ڈیوٹی سٹاف ہے وہ بھی پوری طرح نہیں آتے نہیں بھائی جان یہاں پہ سفائی ہوئی نہیں بلکل نہیں ہوئی وہ دیکھیں کودے کے دہ لگے میں ادھر مچھر گندگی کتنی عام ہوئی یہ درام دیکھیں یہ پڑے ہوئے ہیں یہاں سے گزرنے مشکل ہے یہاں پہ گزرنے مشکل ہے یہاں اتنی سمیل ہے اتنی سمیل ہے کہ گزرنے مشکل ہو جاتا ہے اور ہر بچہ ہر لیڈیز ہر بزرک بندہ تنگ ہے درموں سے کودہ لٹا لیتے ہیں نیچے جو پڑھاتے ہیں وہ نہیں اٹھاتے وہ اٹھائیں گے تو اس بزار کی سفائی ہوگی کودہ کرکٹ کے پہاڑ گندگی کے دھیر شہر گل تقدیلی کی نظر فنڈ ختم خزانہ خالی سفائی کمپنی دیوالیا باغوں کا شہر کچھرا کنڈی کا منظر پیش کرنے لگا ترک کمپنیز نے ہاتھ کھڑے کر دیئے سفائی گاڑیوں نے کودہ اٹھانا چھوڑ دیا جگہ جگہ گندگی سے تافن پھیلنے لگا شہری پریشان وزیر بلدیات کے اجلاس پر اجلاس وارننگ جرمانے بھی کام نہ آئے الڈبلیو ایم سی نے پنجاب حکومت سے ایک ارب چودہ کروڑ روپے مانگ لیے مجھے ریزلٹ چاہیے ایک گلی ایسی نہ رہ جائے جس کی سفائی نہ ہو ایک شہر میں ایک بھی کہیں پہ کودہ نظر نہیں آنا چاہیے اور جو آئے آپ اس کی خود نشان دے کریں اور اس کو ساتھ بندے کو آپ کا ساتھ کا ساتھی زیڈو ہوگا اس کو لان تان بھی کریں کہ تیری ویے سے ہمارا بھی بیڑا گھر کو جائے گا کیونکہ جب میں سڑک سے گزرتا ہوں تو پھر مجھے یہ نہیں پتا ہوتا یہ کس زیڈو کی ہے مہنگائی کے ستائے عوام پر ایک اور مہنگائی کا بم اوگرہ نے ایل پی جی کی قیمت میں دو روپے اضافہ کر کے نیا بم گرا دیا سرکاری ریٹ ایک سو پندرہ روپے کلو ہو گیا نوٹیفکیشن جاری ایل پی جی مافیا بے لگا دکانوں پر بلیک میں دو سو روپے کلو فروغ ہونے لگی ایل پی جی دو سو روپے کلو ہونے پر حکومتی مشینری کا ایکشن مشیر وزیراعالہ پنجاب اکرم چادری کی ذریعہ صدارت اچلاس منافع خوروں کے خلاف کارروائی کی ہدایت بہت مشکلہ سا گیس ملتی نہیں ہے مہنگی بہت سواری پیسے نہیں دیتی ہمیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ عوام کو رلیف دیں یہی سسٹم میاں صاحب کا دور میں تھا خان صاحب کہتے ہیں تبدیلی کا نعرہ خان صاحب نے لگایا تھا تو ہم نے بھی خان صاحب کو وڈ دی ہے انہیں سپورٹر ہم تو ہمیں کو تبدیلی نظر نہیں آئی شالم سپر اینک مارکیٹ میٹرپلیٹن کارپیشن کی کروڑوں روپے کی نادہندہ نکلی دکانداروں کو متعدد نوٹس جاری کر چکے آج سے چار سو ستائیس دکانوں کو سربمہور کیا جائے گا لارڈ میر مبرشہ جاوید نے حکمات جاری کرتی پولیس اصلاحات بن گئی امتحان تبدیلی سرکار کا پولیس ریفارمز پر تیسرا بڑا یوٹر نتائش نہ دینے پر دوسری کمیٹی بھی ختم تیسری کمیٹی تشکیل سبائی وزیر قانون راجہ بچارت کی سربراہی میں بارہ رکنی کمیٹی قائم سیکٹری داخلہ آئی جی اور جسٹس ریٹائٹ زفر اقبال بھی شامل اور پولیس میں بڑی تبدیلی لاکھ روی مالیت کی مہنگی گاڑیوں پر روایتی پولیس احلکاروں کی گشت پر پابندی پیرو اور ڈالفن فورس کی تربیت لینے والے احلکار بھی مہنگی گاڑیوں پر ڈیوٹی دینے کے احلقرار ایس پی ڈالفن بلال زفر کی تربیت یافتہ احلکاروں کو ہی تائنات کرنے کی اقین دہانی لاہوریوں کے لیے خوشخبری کریکٹر سرٹفیکیٹ کا حصول مزید آسان بنا دیا گیا اب کریکٹر سرٹفیکیٹ ڈیویجنل ایس پی کے دفتر میں بنایا جائے گا بی آئی جی آفریشنز لاہور نے منظوری دے دی بیرونے ملک جانے کے لیے ہر شخص کو کریکٹر سرٹفیکیٹ لے کر سفارت خانے میں دینا لازمت ہے پاکستان کو صاف ستھرہ بناو سابون کی موجودگی اقینی بناو مہگمہ تعلیم نے سکولز میں سابون کی موجودگی لازمی قرار دے دی عدم موجودگی پر سکول کے صفائی نمبر کاٹے جائیں گے ڈسٹکٹ ایڈوکیشن اتھارٹیز اور سکول سنبرہان کو مراستہ ارساب مصور آرٹ گیلری میں لہور کی تاریخی امارات پر مبنی پینٹنگز کے نمائش لہور لہور ایک اینکاہ نمائش کا مقصد حکام بالا کی دم توڑتی ثقافتی وراست کی طرف توجہ مبزول کروانا تھا آرٹ سے لگاؤ رکھنے والوں نے بھرپور شرکت کی اور بھارتی کبنڈی ٹیم کی نیشنل ہاکٹس ٹیڈی امامت صبحی وزیر کھیل رائے تیمور اور ڈی جی سپورٹس نے استقبال کیا رائے تیمور کہتے ہیں پاکستان سپر لیگ کی طرح کبنڈی لیگ کا نقاد بھی ہوگا روایتی کھیلوں کو فروغ دینا حکومت کی ترجیح